جوانوں کے دلوں کے اندر کیا ایک خوف کا محول کا در کے محول کا ایک در ایک خوف ایک مایوسی پیدا کرنا چاہتے ہو تو تمہاری سوچ گلت ہے ہم نہ تمہارے در سے نہ خوف سے نہ تمہارے حملے سے نہ ہندوستانی درنے والے گئے نہ خوف زدہ ہونے والے گئے نہ مایوس ہونے والے گئے بلکہ آج ہم آتنکیوں کو ایک پیغام دے رکھے کہ سنو آتنکیوں ہماری آنے والی نسل اور ہم بھی اپنے آنے والی نسلوں کو نوجوانوں کو ہم یہ پیغام دیں گے کہ آتنکیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں گئے اور اپنے بچوں کو سینہ میں ڈالو آتنکیوں کو رنجی سنگھ کا پیرنس ایک پیغام دے رکھا کے کہ میرے دو بچے تھے ایک تو سینہ کے اندر جا کر شہید ہو گیا میرا ایک بچہ اور گئے میں اس کو سینہ کے میں دینے کے لیے تیار ہوں آتنکیوں کو یہ پیغام دیا جا رکھا کے سب سے افسوس کی بات تو یہ گئے کہ آج ہماری دیش بھکتی پر سوال پیدا کیا جاتا گے آج سوشل میڈیا پر الیکٹرونک میڈیا پر گرین میڈیا پر مسلمانوں سے یہ سوال پیدا کیا جا رکھا کے یہ جو گھٹنا سینکوں کے ساتھ میں ہوئی گئے کیا مسلمان اس کے ساتھ گھڑیں گئے میں کہنا چاہ رکھا ہوں کہ پچیس کروڑ مسلمان کل بھی پاکستان مردہ بات کہہ رکھے تھے آج بھی ہم پاکستان مردہ بات کہتے تھے اس دور میں ہم نے محمد علی جینہ کے فرمان کو تھوکرا دیا تھوکرایا ہی نہیں ہم نے محمد علی جینہ کو ہم نے لات مار دیا اور ہم نے کہا ہندوستان زندہ بات اور پاکستان مردہ بات سب سے افسوس کی بات تو یہ گئے کہ چودہ فیب کے دن یہ آتنگوادی حملہ ہوا تو اس وقت بی جی پی کے صدر امی شاہ کیرل کی سرزمین پر کرناٹکا کی سرزمین پر اسپیش دے رکھے تھے یہ دیش بکتی ہے ایک طرف میرا نوچوان شہید ہو گیا اس کو مزمت کرنا چاہیے کنڈم کرنا چاہیے تمام پولیٹیکل اپوائنمنٹ کو رکھ کرنا چاہیے کیونکہ میرے دیش کی بات ہے لیکن وہاں پر امی شاہ جو کہے اسپیش دے رکھے تھے دوسرے افسوس کی بات تو یہ ایک ہے کہ منوش تیباری یہ ایک ایمپی ہے یہ جس دن چودہ فیب کے دن میرے سینکو کو مارا گیا ہاتنگوادی حملہ کیا تو یہ منوش تیباری صاحب رات میں ناچ رکھے تھے یہ گانہ گا رکھے تھے میں اس کو لے کے مزمت کرتا ہوں یہ دیش بکتی نگی گئے دوسری بات نفجو سن سٹو نے یہ بات کہا کہ پاکستان سے بدلہ نہیں لینا چاہیے بات کرنا چاہیے میرے دیش کے نوجوان شہید ہو گئے تم کہتے ہو بات کرنا چاہیے